جو بھی میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا وہ پا گیا جو میرے نبی کے دامن سے جھٹکا گیا جہانوں کی راندگی جہانوں کی ٹھوکریں اس کے نصیب پہ ہوئیں بختور وہ لوگ تھے کہ بلال تھا بلال تھا کالا تھا ہونٹ موٹے تھے آنکھوں سے دیکھنے کے لئے اتنی اتنی آنکھیں دیئے لیکن مقام وہ نصیب ہوا کہ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے جا سیدنا بلال ہمارا آقا بلال آ گیا وہ جو غلام تھا جس کو دنیا میں کوئی لینے کے لئے تیار نہیں تھا بوڑا تھا حضرت ابو بکر نے اپنے نوجوان حبشی تکڑے حبشی کو دیکھے وہ غلام خریدا تھا اور اس کو آزاد کیا تھا پھر وہی وقت لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آتے تھے حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے جا سیدنا بلال ہمارا بلال آ گیا ہمارا بلال آ گیا اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں محبت دلیلیں نہیں مانتی محبت دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے پیار کسی پیمانے کو نہیں دیکھتا پیار کی اپنی زبان ہوتی ہے پیار کی اپنی لغت ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے تشریف لے گئے حضرت ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے آپ کے قلم میں یارہ نہ رہا کہ میں یہ کہوں میں جب یہ پکاروں اور میرا رسول میرے سامنے نہ ہو بلال یہ برداشت نہیں کر سکتا مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے جا کر کسی اور جگہ رہائش رکھ لی حضور نے کرم فرمایا وقت کچھ گدرا حضور نے فرمایا خواب میں بلال ہم سے ملنے نہیں آوگے آونا ہم سے مل کے جاؤ حضرت بلال کو جب یہ پیغام ملا اپنے نبی کی طرف سے دعوت ملی والہانہ بے تابانہ عاشقانہ وارفتگی میں اپنے اس مرکز سے چل کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں ہر صحابی کو پتہ ہے عاشق رسول آ رہا ہے ہر صحابی کے علم میں ہے اللہ کے حبیب کا معجزن آ رہا ہے ہر صحابی کو علم ہے حضرت ابو بکر موجود ہیں حضرت عمر فاروق موجود ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی موجود ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں معاجہ شریف میں تشریف فرما ہے ہر ایک کو خبر ہے حضرت بلال تشریف لا رہے ہیں حضرت بلال تشریف لائے ارے آپ نے آ کر کیا کیا ہمیں علماء تو یہ کہتے ہیں وہ کہا یہ کہتے ہیں ارے بابا جب تم مدینہ طیبہ میں جاؤ اپنی تمام ہوش و حواظ کو درست کر لو ارے مدینہ طیبہ میں جاؤ وہ ساری ناز برداریاں ختم کر کے آنا وہاں اج سے آنا وہاں انکسار سے آنا وہاں جھکتے جھکتے آنا آنکھیں ضمیر پہ لگی ہوں دل اللہ کے حبیب کے اوپر لگا ہو اور زبان گنگ ہو اس طریقے سے آنا یہ ہمیں علماء فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر تم نے اونچا وہاں بولا قرآن یہ کہتا ہے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کرو گے تمہارے جہان بھر کے آمال ضائع جائیں گے وہ برباد ہو جائیں گے علماء کہتے ہیں وہاں جا کی اونچا مت بولنا وہاں نبی کی بارگاہ میں بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا یہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن اب آش کے رسول آتا ہے ارے اس کے میعار بدل گئے حضرت بلال تشریف لائے آپ آتے ہیں والحانہ انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی برقد مقدس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اپنے موٹھ رگڑتے ہیں اپنا چہرہ اس مٹی کے اوپر رگڑتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے کتنا کرم فرمایا اس غلام کو یاد کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے رواہے پر ملتا ہے مدینہ کا کوئی ایسا انسان نہ تھا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑا ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ غیر صحابی ہو جو حضرت بلال کے استرپنے کے انداز سے وہ بسہور نہیں تھا اس کے دل میں آنسو نہیں تھے اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی نہیں تھی سارے کھڑے تھے عمر بھی کھڑے تھے حضرت عثمان اور حضرت علی بھی کھڑے تھے تمام اجللہ صحابہ اکرام کھڑے تھے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا بلال ایسے نہ کرو بلال ایسا نہ کرو ساری باتیں ضائع جائیں گی ارے بلال محبت کی زبان کا قائل تھا بلال اس لغت سے عشنا تھا جو محبت کرنے والے محبت والوں سے بولتے ہیں بلال نے ہر ایک نے محبت پیمانے بدل دیتی ہے محبت میعار بدل دیتی ہے محبت لغتیں بدل دیتی ہے پیار کی اپنی لغت ہے محبت کا اپنا درس ہے اس کے اپنے انداز ہیں جس نے بھی محبت کی اللہ کے پیارے حبیب سے اللہ کے پیارے نبی سے